نمشکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا بات کرنے جارہے کورونا ویکسین کو لے کر چین کی طرف سے آئے بیان کی جی ہاں چین کی سرکار کا یہ بیان ہے کیونکہ یہ بیان چھپا ہے ان کے مخبطر کہہ لیجے سرکاری پھوپو ایک طرح سے کہہ لیجے میں گلوبل ٹائمز کا ذکر کر رہا ہوں اسی میں یہ لیک چھپا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت نے جو ویکسین بنائی ہے اس کو لے کر ابھی بہت سارے سوال ہیں اب آپ چین کی باتوں پر بلکل یقین مت کیجے گا کیونکہ جیسے ہی یہاں یہ دو ویکسین نکل کر سامنے آئی ہے کووی شیلڈ اور کو ویکسین اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسری ویکسین کے بھی انتیم فیس پر کام کر رہے ہیں جو اگر بھارت میں آ جاتی ہے تو نشت طور پر بہت زیادہ انڈیا اس ویکسین کو لے کر ویکسین والی ریس میں بہت زیادہ آگے نکل جائے گا اس وقت چین کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کیسے وہ اکتوبر سے ویکسین کو لے کر کے بہت زوروں طوروں سے جو ہے وہ لگاتار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے ویکسین جلد ہی لے آئیں گے لیکن وہ ویکسین لانے میں اب تک اسمرت ہے انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے دیش ان کے سائنٹسٹ کے پاس بات کرنے بھی گئے تھے یہ بتانے بھی گئے تھے کہ کیا کیا اس ویکسین کا حصہ ہونا چاہیے اور کیا کیا اس پر نہیں پڑنا چاہیے جس میں جلٹن شبد کا پریوگ بار بار سامنے آ رہا ہے اور آپ لوگ بھی اس کے بارے میں سن رہے ہوں گے لیکن چین کو اب یہ ڈر ستا رہا ہے کہ بھارت نے اگر ویکسین بنا لی اور یہ ایفیکٹیو بھی ہونے لگی تو نہ صرف ان کے ہاتھ سے بھارت کا بازار نکل جائے گا بلکہ دنیا کی اور کئی ویکسی طرف فیوستائیں بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اسی لیے چین کے سرکاری بھوپو نے باقاعدہ ڈیٹیلڈ وائز یہ سوال اٹھائے ہیں ان ویکسین پر اور وہ لگاتار بھارت میں ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں بھی بھارت کو ایکسپروائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چین کا یہ پوری طرح سے شڑینتر ہے چین کی اچال ہے جو بلکل بھی کامیاب اس لیے نہیں ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب بھارت میں اس کا جو کلنیکل ٹرائل تھا یا اس کے بعد اب جو یہ ڈرائے رن شروع ہوا ہے اس کو لے کر ابھی بھی دیش کے کئی حصوں میں جو ہے وہ انجیکٹ لوگ کرا چکے ہیں ویکسینیٹ خود کو کرا چکے ہیں اور ایسے ہی کوئی خبر سامنے نکل کر نہیں آئیے کہ اس کے کوئی بہت جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کچھ سامنے نکل کر آ رہے ہو میں آپ کو بتا دوں کہ 28 دن بعد اس کی دو ویکسین ہم کو لگنی ہے جس کو بھی لگے گی دو ویکسین لگے گی پہلی ویکسینیشن اگر آج لگے گی تو اس کے 28 دن بعد جو ہے وہ دوسری ویکسین لگے گی یعنی almost چار ہفتوں بعد اور اس کے اس دوران آپ کو باقاعدہ انجیکٹ کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں بیٹھنا اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ ایک فارم دیا جائے گا دو سے تین پرنوں کا جس میں آپ کو اپنے ڈیلی ایکسپیرینس کو اس میں منشن کرنا ہوگا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے فیور تو نہیں آ رہا ہے جیسے خانسی تو نہیں شروع ہو گئی جیسے اس جگہ پر پین کتنی دیر تک رہا جہاں پر ویکسینیٹ یہاں پر جو ہے شولڈر کے آپ کے حصے پر لگے گی تو وہاں پر ویکسینیٹ کرانے کے بعد کتنی دیر تک آپ کے ہاتھ میں پین رہا کچھ لوگوں کا یہ پین جو ہے وہ تھوڑے سمیہ کے لیے تھوڑا سیویر ہے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایسی کئی ساری چیزیں ہیں لیکن چین کا دعوی اس کو لے کر بلکل سراسر گلت ہے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے